محولیاتی تبدیلی کی اثرات دنیا بھر میں سب سے زیادہ پاکستان کو متاثر کر رہے ہیں بے وقت کی بارشیں آندھی اور توفان ہر سال پاکستان میں بدترین سلابی خطرات کو جنم دے رہے ہیں جس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان متاثر ہوتے ہیں گزشتہ دنوں تیز آندھی اور توفانی بارش نے ملک کے دیگر شہروں کی طرح راجن پور زلہ کو بھی شدید متاثر کیا اس توفانی آندھی نے جہاں نظام زندگی کو درم برم گیا وہاں کوٹ میٹھن کی نئی عبادی میں امت علی کے گھر کو بھی تیس نیس کر گئی حق بھی ہمسایہ کے مکان کے چاروں طرف پردہ گرنے سے امت علی کے تین گھروں کی چھت پر گرنے سے گھر میں موجود تمام فیملی ملبے تلے دب گئی فیملی کے تمام امران موجزاتی طور پر اس ملبے تلے دب جانے کے بوجود کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے عالب تک گھر کے آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے جن میں عورتیں بچے اور جوان شامل ہیں قریبی ہمسایہ کے مطابق زخمیوں کو طبعی امداد کیلئے ریسکیو کر کے اسپطال منتقل کیا گیا جو ابھی تک وہیں زیر علاج ہے قریبی ہمسایہ غریب ہیں شریف ہیں اور اچانک یہ حاصل تھی کہ اندھاری اور سخت بارش دی وجہ تو نال والا ہمسایہ جارا پردہ وہ انہیں دے چھتاں تھے آپے جن دے وجہ تو انہیں دے دو کمرے اور ایڈو حکم بیا وڈا حال وہ جڑھنا سارا سارا دیمیتی گئن انہیں دے اتھے آپے ایک کیونکہ اندھاری اور بارش دے وجہ تو اندر چلے گئن محفوظ تھے محفوظ تھے وہ تو جس وقت پردہ ہے انہیں دے چھت بھی تے پردہ بھی سا رہے ہیں انہیں دے اتھے آگے اللہ دی مہربان اللہ انہیں بچائے دی مرہم پٹے کی تیسے والا خواتین ہاں کہیں کوئی گردن دوتے کہیں کوئی سر دوتے ٹاکے لگیں وہ بھی تو ایتھو گیا ساپنا ہسپالے چوں محولیاتی تبدیلی کا اثر ناصر پاکستان پر اس کا گہرہ اثر پڑا ہے بلکہ یہاں پر ایک محنت کش کے گھر کو بھی جو ہے شدید متاثر کیا ہے یہ لوگ مخیر حضرات جو ہے ان سے اور حکومت وقت سے تپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مالی معاملت کی جائے ایڈیا میر تھہیم ویوٹی نیوز کوٹ میٹھنگ